آداب ناظرین آدلا بات ڈیلی نیوز آپ تک عytt یوٹیوب نیوز سینل میں آپ کا خیر مغدم ہے میں ہوں حمامہ شاہد امند وقل پیشے آج کی اہم خبریں جلہ اس پی عدل آباد راجش چندرہ نے بتایا کہ ریاستی ڈی جی پی ڈاکٹر ایم مہندر رڈی کی ہدایت کے مطابق اب سے دفعہ تری ٹونٹی ایٹ ای پی سی کے مطابق ممنو گھٹکا کی فرغتوگی کرنے والے افراد کو تحویل میں لیا جائے گا اور کیلز درج کرتے ہوئے ملزمین کو عدالت میں پیش کیا جا کر انہیں جیل بھیجنے کے لئے سخت کاروائی کی جائے گی وہ آج اس پی کیمپ آفیز میں پروجم پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ریاست میں گھٹکا فروشوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے جس سے گھٹکا اور تمباخوں میں مبتلا لوگوں کو شدید بیماری اور جان کا نقصان اور کینسر کے مرض میں مبتلا ہو رہے ہیں اس موقع پر ظلہ اس پی نے مزید کہا کہ کچھ ایسے افراد ہیں جو گھٹکے کے معاملات میں جیل جانے کے بعد بھی گھٹکے کا کاروبار بار بار جاری رکھ رہے ہیں جس میں شہر کے دو بڑے گھٹکا سپلائر تاجرین ہیں ایک اکرم ٹریڈرز کے مالک محمد اکرم اور دوسرا اسلم ٹریڈرز کے مالک ساجید اللہ خان ہے ان دونوں کے خلاف ظلے کے کئی پولیس سٹیشنوں ہیں بیس تا تیس کے درمیان مخدمات درس کیے گئے ہیں اور اب پولیس کی جانب سے ان دو گھٹکا تاجرین کے خلاف پی ڈی ایکٹ بھی نافذ کیا جا رہا ہے اور ہسٹری شیڈ بھی کھولی جا رہی ہے جس کے تحت انہیں جیل ہوگی جو گھٹکا سپلے کرتے ہیں گھٹکا ٹریڈنگ میں جو ڈانڈ ویریٹی گھٹکا ہے اس کا ٹریڈنگ کرتے ہیں اس کو لوگوں کو بیشتے ہیں کھٹن سیکش سیکشن کے نیچھے کیس بنا جاتا ہے ایسا دو لوگ جو habitual offenders ہیں جو continuously اسی دندے میں بیشتے رہتے ہیں بچے کو بڑے کو سب کو ان دونوں کے اوپر ہسٹری شیڈ بھی کھولا گیا ہے اس میں ایک اکرام ٹریڈرز سے محمد اکرام دوسرا اسلام ٹریڈرز سے ساکری دللہ خان علیہ السم ان دونوں پر آج عدلہ بار ڈسٹرک میں دو ہسٹری شیڈ open کیا گیا ہے یہ دونوں کاریبن مور دن ٹونٹی کیسے میں ایچ انوارڈ ہے ایسا جو بھی رگلرلی کیس ہونے کے بعد بھی فائن بن کے اڈبیٹ ہونے کے بعد بھی پھر یہی دندے پہ کام کرتے ہیں ان لوگوں کو ہم پیڈے اکٹ بھی انیشیٹ کرتے ہیں ان دونوں کے اوپر بھی پیڈے اکٹ ہم انیشیٹ کریں گے اور ان لوگوں کو جو کوٹ آفلا سے جتنا پنشمنٹ ہے اتنا دلانے کے لئے ہم پھرا پریس کریں گے اور جو بھی پبلک یا پریس یا جو بھی کوئی سماچار رگارڈنگ جس گھڑکا دینا چاہتے ہیں وہ ہنڈرڈ ڈائل کو کان کر کے دے سکتے ہیں اور ہمارا ڈسٹرک کا ایک نمبر ہے پولیس نمبر اس نمبر کو بھی ٹھول کر کے اگر کوئی انفرمیشن دیں گے تو ترنت اس کے اوپر وارکوٹ کر کے ہم جو شاپ میں سیل ہو رہا ہے اس کو روک کے ہم پورا بینڈ سبسٹنس کو سیز کریں گے اور اپراپرائیٹ سیکشن کے نچھے ان پر کیس بھی لگا جائے گا دو تین دن پہلے اسی سلسلے میں ڈی جی سار کے آفیس سے ایک سٹینڈڈ آپریسن پرینسپلز کا گیڈلیس بھی دیا گیا ہے اس میں بہت کٹن سیکشن لگانے کے ابھی آدیش دیا گیا ہے یہ نیا آدیش میں قریباً دس سال کا ریگرس ایمپریزنمنٹ پانیشمنٹ ہے جو بھی اس دندے میں کام کرتے ہیں بزنس میں سپورٹنگ کرتے ہیں ان کو بزنس کا یہ عادت ہو چکے ہیں ان کے لیے بھی ہم ایک ریہابیٹیشن سینٹر ایک کھولتے ہیں اور اس میں ان لوگوں کو کاؤسلنگ کر کے ان کو ڈی اڈکشن بھی کروانے کا پورا کوشش کرتے ہیں تینکیو سو بچ